عثمان فروقی حافظہ اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنہاں مجمع بیٹھا ہے نا انہیں بندے سلام نہیں لی دے پتہ نہیں کی گل پریشان بیٹھے نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اجتے کثیر تعداد علماء اکرام دی میرے تو بات بیان کرنے والی ہے خطاب فرمان والی ہے پریشان نہ ہوئی ہے تو پروگرام شروع ہویا ہے اجتے ابتداء ہوئی ہے ابتداء دے اندر یہ حال ہو گیا ہے اینڈ کے امیدہ تو اٹھا ہوئے گا اس واسطے ہشیار ہو کے پیدار ہو کے بیٹھو اللہ دیکھا ہردے اندر بیٹھے ہو جا کے بھوو ٹیکاں چھاٹ کے بھوو گوڑے چھاٹ کے بھوو سستی نہیں تو اٹینڈے آئے گی انشاءاللہ جو دو بندے دو سستی ہوں دیئے نا تو او دو پھر بندہ ٹی لگا ار جاندہ او دو ہولی 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 تھلے ٹوڑ جاندہ اس واسطے سستی نہ پہن دیو جو سستی آن لگے تو فوری طورت جا کے وضو کر آیا جے یا پھر اپنی جگہ بدل لیا جے انشاءاللہ سستی بھی دور ہو جائے گی تو میں انشاءاللہ مختصر جی انشاءاللہ وقت تو اڈالوانگا ایک نات پڑھاں گا تو اس وقت انشاءاللہ بات اپنی خطب کر دیا گا سچ دس نیحلی ماسا دیا کی تو لے آئیے سوڑا مختصر جی انشاءاللہ ایس پاسے آواز آئی ایتروں نہیں آئی ایتر آئی نہیں بول دے بولو سارے سچ دس مختصر جی انشاءاللہ سچ دس نیحلی ماسا دیا کی تو لے آئیے سوڑا مختصر جی انشاءاللہ مختصر جی انشاءاللہ اکرام دا بیان کرنا ساڑا سننا انہ دا سنانا اللہ پاک انہ واسطے بھی تو ساڑے واسطے بھی در یہ نجات بناے اور جنہیں پروگرام کروایا ہے جنہیں محفل سجائیے اللہ پاک انہیں دنیا دے اندر بھی عزت عطا فرمائے اللہ آخرت دے اندر بھی عزت عطا فرمائے سچ دس نیحلی ماسا دیا کی تو لے آئیے سوڑا سچ دس نیحلی ماسا دیا کی تو لے آئیے سوڑا اکیامہ زاغل بسر اکیامہ زاغل بسر ون لیل دے کنڈلے وال لوکو چھوپتا چنو اسمانیے لوکو چھوپتا چنو اسمانیے ویکھ کے سونے دا حسن و جمع آواز تھوڑی آئی ہے اللہ توانی محفت قبول فرمائے جزاک اللہ اکیامہ زاغل بسر اکیامہ زاغل بسر ون لیل دے کنڈلے وال لوکو چھوپتا چنو اسمانیے لوکو چھوپتا چنو اسمانیے ویک کے سونے دا حسن و جمع سجدہ سنی حلیمہ سادیاں کتھو لے آئے ہیں سوڑا لال تیری ڈاچی سی کمزور بڑی تیری ڈاچی سی کمزور بڑی کی میں ہو گئی ہے شاز اور بڑی تو لنگ گئی ہے پچھ رہ گئی ہے تینوں تک تک سوچ دی رہ گئی ہے جدو دسوار حسین آیا تیری وکری ہو گئی چال سچ چلتا ہے جے بھی کئی سوچی پہنے جے بھی کئی سوچی پہنے یار علماء اکرام دے بیان سننے نے سوچی کیوں پہنے جے پریشان کیوں ہے دو چار جملے پڑھ گئے میں بھی بات مکان لگا اس تو بات انشاءاللہ شیرِ علیہ دیس فخر العلماء محترم جناب حضرت مولانا حافظ عمیم حیدری صاحب دا بیان شروع ہونا لہا میرے تو بعد سارے حباب ذرا توجہ کرو میرا تھوڑا جات مڈا ٹائم چاہیے دا کرو گے نا میرا تعاون انشاءاللہ کیا ہوں جی ساری کرو گے نا تیری ڈاچی سی کم زور بڑی کی میں ہو گئی ہے شاہ زور بڑی تیری ڈاچی سی کم زور بڑی کی میں ہو گئی ہے شاہ زور بڑی تُو لنگ گئی ہے پچھ رہ گئیاں تینوں تک تک سوچتی رہ گئیاں جدو دس وار ہوسین آیا جدو دس وار ہوسین آیا تیری وکری ہو گئی چال سچ دس نیحلی ماں سادیاں کی تو لینہ آئیں سوڑا لال تے اگلا جملہ تے ہے ہی بڑا کمال دا تُو سچایاں اے یتیم جوہاں تُو سچایاں اے یتیم جوہاں پر رب دیئے تقسیم جوہاں آئے بہت سوار جاگی رہ دے آئے بہت سوار جاگی رہ دے تُو سچا لے بالو میرا دے مہشر دائی کوئی نارل سی میرے مقدران آل آواز تھوڑی آئی ہے میں شیر پھر پڑھ دینا میں شیر پھر پڑھ دینا وائے تھوڑی آئی ہے یہ جب تک مولانا صاحب تک آواز دنا جائے انہی دے تک تو آڑی جان نہیں چھوٹا اچھی آدنا بولو گے بولو گے چلو تک نارا مارا در باڑی پی رہا پڑھ دے نارے تکبیر نارے تکبیر عمد مصطفی عمد مصطفی عمد مصطفی عمد مصطفی عمد مولانا عثمان فروکی صاحب عمد مصطفی تُو سچا یا نا یتیم جوہا پر رب دیئے تقسیم جوہا آئے بہت سوار جگیران دے آئے بہت سوار جگیران دے دوسا چالے بالوں میران دے مہ شرطان کوئی نارل سی میرے مقدران آئے بہت سوار مزا آگیا اللہ تو آٹی محبت قبول فرمائے سبحان اللہ کہا کہ جنت دے اندر درخت لواندے جاندے چھاماں گوڑیاں کردے جاندے اللہ تو آٹی محبت قبول فرمائے مہ شرطان کوئی نارل سی میرے مقدران آئے سچ تس نیحلی ماں سادیا کی طولے آئے سونا لال آخری جملہ تو سبحان اللہ دی گونج پھائے جانے چاہیے دی او دے گھوٹ ہل قرآن بنے مہ شرطان قرآن بنے او بولے تا فرمان بنے مہ شرطان مہ شرطان او دے ہوت ہل قرآن بنے او بولے تا فرمان بنے علم نشراح لکا سد رکھ ورفانہ لکا ذکرک سونے دی تعریف کرام ہے جی دوا صفرہ پہ زلجلہ سچ دسنی حلیمہ سادیہ کی تو لے آئیے سونا لال سچ دسنی حلیمہ سادیہ کی تو لے آئیے سونا لال السلام علیکم